السلام علیکم میں ہوں عاصف یار اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ارننگ ایپس کو یوز کر کے کیسے آپ اپنے آپ کا خود کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنا مستقبل یا اپنے آپ کو تباہ نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد یا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا مستقبل اور فیوچر تباہ کر رہے ہیں ان چند ایپس کے پیچھے بھاگ کے ان ایپس کے پیچھے بھاگتے کیوں ہیں سب سے پہلے یہ سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چاہتے ہیں ایزی منی کہ ہمیں جو ہے آسانی والے پیسے ملیں جلدی امیر ہو جائیں اور ہم جوب کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو فری وقت میں ان ایپس کو یوز کر کے جو ہے ہم پیسے کما سکیں تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں چلیں کچھ نہ کچھ پیسے ہمیں سائٹ بزنس کے طور پر جیسے آتے ہیں ویسے ان ایپس سے آ جائیں تو چلو میری تھوڑی سی ضروریات جو ہے وہ کیا ہوں پوری ہو جائیں اور آپ کو یہ ایزی اس لیے لگتی ہے کہ آپ جب فری ہوتے ہیں گھر آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا کہیں جانا نہیں پڑتا آپ گھر بیٹھ کے سکون سے موبائل نکالتے ہیں اور ایپ کو یوز شروع کر دیتے ہیں لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسا کرنے سے اپنے بچوں کا اور اپنا مستقبل ٹوٹلی بلیک کر رہے ہیں بلکل تباہ کر رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں اس ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ غور کیجئے گا آپ کو میری ایک ایک بات سچ لگے گی اگر آپ ارننگ ایپس یوز کر رہے ہیں تو آپ خود اس کو ازما لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ واقعی ایسا ہے تو اس کام کو آج سے چھوڑ دیجئے گا میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی بینیفیشیل اور مفید معلومات آپ تک بہ آسانی پہنچائی جا سکیں چلے جی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ایپس ارننگ ایپس کوئی بندہ کرتا ہے بناتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا اپنا مقصد ارننگ کرنا ہے پیسے کمانا ہے اب اسے پیسے کیسے کمانے ہیں جب ان ایپس کو کوئی انسٹال کرے گا اور ان ایپس کو یوز کرے گا جس کی وجہ سے ایپس پہ کمرشل چلے گی وہ کمرشل آپ لوگ دیکھیں گے اس کمرشل کی وجہ سے جو ایپ کریٹر ہے اس کی اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر ہوں گے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اسے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اس کی ایپ کی رینک اچھی ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایپ اوپر چلی جائے گی اور اس کی انکم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اب آپ کو کیا لالچ دیا جاتا ہے آپ کو لالچ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک گھنٹے میں پانچ ڈالر کما لیں گے ایک دن میں آپ جو ہے تیس ڈالر کما لیں گے ایک مہینے میں آپ گھر بیٹھے جی پچاس ہزار کما لیں گے ان لالچ کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے پھسل جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ایزی منی ہے لے لو جی بٹ رہی ہے تو ہر جگہ سے پگڑ لو جی یہ تو بڑی آسان ہے کمانا اب آپ کرتے کیا ہیں انسٹال کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہر ایپ میں ایک کومن چیز ہوتی ہے آپ دیکھئے گا وہ کہتے ہیں جی اس کو شیئر کریں آپ کو پانچ ڈالر ملیں گے دو ڈالر ملیں گے چار ڈالر ملیں گے اتنے پوائنٹس ملیں گے اور اتنے پوائنٹ کے اتنے ڈالر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں اور لوگ اس پہ لگ جاتے ہیں اب وہ گروپوں میں شیئر کرتے ہوئے بھی آپ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں آپ نہیں لکھ رہے ہوتے جو لکھا ہوا ان کا ہے وہ شیئرنگ کے دوران آ رہا ہوتا ہے جی یہ ایک اچھی ایپ ہے اور یہ ایک حقیقی ایپ ہے اس کو میں نے خود یوز کیا اور میں نے پیسے نکلوائی ہے تو یہ کر سکتے ہیں اور دوسری اس معاملے کو اور آپ کے اس جو خیال کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری سپورٹ جو مل رہی ہے وہ یوٹیوب سے مل رہی ہے آپ یوٹیوب کھولتے ہیں آن لائن ارننگز ایپ کھولتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں ویڈیوز مل جاتی ہیں ویڈ فیزیکل پروف کے ساتھ کہ جی یہ ایپ یوز کریں آپ اتنے لاکھ کما لیں گے میں نے یوز کیا دیکھیں جی اتنے پیسے میں نے کما لیے فلانے یوز کیا اس نے اتنے کما لیے آپ اس لالج میں پھنس جاتے ہیں بیسیکلی میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ایپ جو کرییٹر ہے اس کے بنانے کا مقصد اس کی اپنی کما ہی ہوتی ہے اب وہ آپ کو کیا کما ہی دیتا ہے یا نہیں دیتا نمبر ایک تو ان میں سے بہت ساری فیک ہوتی ہیں آپ پیسے نکلوائی نہیں سکتے آپ مہینہ یوز کرتے ہیں بیس دن یوز کرتے ہیں پچیس دن یوز کرتے ہیں آپ خود تھک جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا جو ہے اتنا کرتے آج اتنے ہو گیا اتنے ہو گیا اتنے ہو گیا اور نکلوا سکتے نہیں آپ پتا چلتا ہے ہیتنے ڈالر پہ نکلوائیں گے سو ڈالر ہوں گے تو نکلوائیں گے اور سو ڈالر آپ کے ایک سال میں نہیں ہوتے دوسری چیز جو ہے مطلب ہوتی ہی فیک ہے دوسری چیز ہے کہ ان کی کمرشل پہ مثال کے طور پہ ان کو ایک ڈالر مر رہا ہے تو وہ آپ کو ایک دفعہ ویو کرنے کے یا ایک ویڈیو پندرہ سیکنڈ کی دیکھنے کے آپ کو دے دیتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو ون ڈالر تو بہت لیٹل اماؤنٹ آپ کو دیتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ چلی جاتی ہے اب آپ اس کھپنے کے بعد مہینے بعد پانچ ہزار بھی نہیں کما سکتے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ یوز کر کے دیکھ لیں کون سی ایپ ہے آپ مجھے بھی بتائیے کہ اگر آپ یوز کر کے اس سے زیادہ کما لیتے ہوں ہر مہینے نہیں کما پائیں گے اور مجھے یہ بتائیں ایک گھر کا خرچہ کتنا ہے آپ نہیں کما سکتے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے بچوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں فیوچر تباہ کر رہے ہیں بجائے آپ ایسے موقع پہ کہ اپنے بچوں کو یا جو لوگ یہ ایپس یوز کر رہے ہیں وہ فری لانسنگ سیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں بیلاغ سیکھ لیں کوئی اور ورک سیکھ لیں کنٹنٹ رائٹر سیکھ لیں تو ویچول اسسٹنٹ بن جائے کسی پروڈکٹ کا ایمازون لائک سامتنگ فیور جہاں پہ آپ آن لائن ارنگ حقیقت میں کر سکتے ہیں لیکن آپ وہاں کیوں نہیں جاتے کیونکہ وہاں آپ کو تین چار پانچ مہینے لگنے ہیں سیکھتے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے اتنا ٹائم ہے نہیں ہم ایزی منی کے لالت میں پانچ مہینے اس وقت ضائع نہیں کرتے دو مہینے تین مہینے نہیں لگاتے ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے لیکن اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ان شارٹ چیزوں میں پڑھ کے دو دو سال ضائع کر دیتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو کنزیسٹینسی نہیں ہے تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ ارننگ ایپس پہ نہ آ جائیں شارٹ کٹ نہ نکالا کریں آپ اس سے بہتر ہے فری لانسنگ سیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں کنٹینٹ رائٹر سیکھیں لوگو ڈیزائن سیکھیں سمتنگ ایسی آپ ایسی کوئی بھی سکل سیکھیں ہنڈرڈ تھاؤزنڈ آف سکیلز ہیں جو آن لائن سیل ہوتی ہیں اور ویب سائٹس ہیں حقیقی جہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں آپ اپنی سرویسز سیل کرتے ہیں وہاں پہ تو آپ جو ہے ان میں اپنا وقت لگائیں اور وہاں سے واقعی آپ شروع میں تو آپ کو پانچ چھ مہینے لگیں گے اور پھر شاید اگلے پانچ چھ مہینے آپ اتنا نہ کما سکیں لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں دو سال دو سال بعد آپ منتلی پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپیہ کمارے ہوں گے اگر آپ نے محنت کی ہے تو تو آپ اس چیز پہ جائیں اپنے بچوں کو اس چیز پہ لگائیں یہ ارننگ ایپس اور شارٹ کٹ نکالنا چھوڑ دیں یہ بکواس ہے کچھ نہیں رکھا اس میں اور اس کو خدارہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کا وقت ضائع نہ کریں ان کا یقینتی وقت کہیں اور لگائیں اور اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے کہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک اللہ حافظ